لیجے سنیے موہنداز کرم چندگاندھی یعنی مہتمہ گاندھی کی آتمکتھا ست کے ساتھ میرے پریوک کے چوتھے بھاگ کے انتیسویں ادھیائے گھر میں ستیہ گرہ کا واشن واشن سمیر گو سوامی کا ہے مجھے جیل کا پہلا انبھاؤ سن انیس سو آٹھ میں ہوا اس سمیں میں نے دیکھا کہ جیل میں قیدیوں سے جو کچھ نیم پلوائے جاتے ہیں سیمی اتوہ برمہ چاری کو ان کا پالن سوچھا پوروک کرنا چاہیے جیسے قیدیوں کو سو ریاست سے پہلے پانچ بجے تک کھا لینا ہوتا ہے انہیں ہندوستانی اور حبشی قیدیوں کو چائے یا کافی نہیں دی جاتی نمک کھانا ہو تو الگ سے لینا ہوتا ہے سوات کے لیے تو کچھ کھایا ہی نہیں جا سکتا جب میں نے جیل کی ڈاکٹر سے ہندوستانیوں کے لیے قریب آودر مانگا اور نمک بنتی ہوئی رسوئی میں ہی ڈالنے کی بات کہی تو وہ بولے یہاں آپ لوگ سوات کا آنند لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں آروگ کی درشتی سے کری پاؤڈر کی کوئی آوش شکتہ نہیں ہے آروگ کی وچار سے نمک اوپر سے لیں کھانا پکاتے سمیں رسوئی میں ڈالیں دونوں ایک ہی بات ہے وہاں تو بڑی محنت کے بعد ہم آخر ضروری پریورتن کرا سکے تھے پر کیول سیم کی درشتی سے دیکھیں تو دونوں پرتیبند اچھے ہی تھے ایسا پرتیبند جب زبردستی لگایا جاتا ہے تو وہ سفل نہیں ہوتا پرسو اچھا سے پالن کرنے پر ایسا پرتیبند بہت اپیوگی صد ہوتا ہے اتیو جیل سے چھوٹنے کے بعد میں نے بھوجن میں ترنت یہ پریورتن کیے بھر سک چائے پینہ بند کیا اور شام کو جلدی کھانے کی عادت ڈالی جو آج سوابھاوک ہو گئی ہے کین تو یہ ایک ایسی گھٹنا گھٹی جس کے کارن میں نے نمک کا تیاغ کیا جو لگ بھگ دس ورش تک اکھند روپ میں قائم رہا انہار سمبندھی کچھ پستکوں میں میں نے پڑھا تھا کہ منوشے کے لیے نمک کھانا وشک نہیں ہے اور نہ کھانے والے کو آرگ کی درشتی سے لاب ہی ہوتا ہے میں نے یہ بھی پڑھا اور انبھو کیا تھا کہ کمزور شریر والے کو دال نہ کھانی چاہیے کنٹو میں انہیں ترنت چھوڑ نہ سکا دونوں چیزیں مجھے پریے تھی یدیپی اکت شلک ریا کے بعد کستور بائی کا رکت شراؤ تھوڑے سمائے کے لیے بند ہو گیا تھا پر اب وہ پھر شروع ہو گیا اور کسی پرکار بند ہی نہ ہوتا تھا اکیلے پانی کے اپچار ویرث صدھ ہوئے یدیپی پتنی کو میرے اپچاروں پر وشیش شردھا نہیں تھی تتھا پی ان کے لیے ترسکار بھی نہیں تھا دوسری دواء کرنے کا آکرہ نہ تھا میں نے اسے نمک اور دال چھوڑنے کے لیے منانا شروع کیا بہت منانے پر بھی اپنے کتھن کے سمرتھن میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر سنانے پر بھی وہ مانی نہیں آخر اس نے کہا دال اور نمک چھوڑنے کو تو کوئی آپ سے کہے تو آپ بھی نہ چھوڑیں گے مجھے دکھ ہوا اور ہرش بھی ہوا مجھے اپنا پریم اُڑیلنے کا افسر ملا اس کے ہرش میں میں نے ترنت ہی کہا تمہارا یہ خیحل غلط ہے مجھے بیماری ہو اور وید اس چیز کو یا دوسری کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہے تو میں عوش چھوڑ دوں لیکن جاہو میں نے تو ایک سال کے لیے دال اور نمک دونوں چھوڑے تم چھوڑو یا نہ چھوڑو یہ الگ بات ہے پتنی کو بہت پشتہ تاف ہوا وہ کہہ اُٹھی مجھے ماف کیجئے آپ کا سبھاؤ جانتے ہوئے بھی میں کہتے کہ گئی اب میں دال اور نمک نہیں کھاؤں گی لیکن آپ اپنی بات لوٹا لیں یہ تو میرے لیے بہت بڑی سزا ہو جائے گی میں نے کہا اگر تم دال اور نمک چھوڑو گی تو اچھا ہی ہوگا مجھے وشواس ہے کہ اس سے تمہیں لاب ہوگا پر میں لی ہوئی پرتیگہ واپس نہیں لے سکوں گا مجھے تو اس سے لاب ہی ہوگا منوشہ کسی بھی نمیت سے سائی امکیا نہ پالے اس سے اسے لاب ہی ہے اتہو تم مجھ سے آگرہ نہ کرو پھر میرے لیے بھی یہ ایک پرکشہ ہو جائے گی اور ان دو پدارتوں کو چھوڑنے کا جو نشچے تم نے کیا ہے اس پر درہ رہنے میں تمہیں مدد ملے گی اس کے بعد مجھے اسے منانے کی ضرورت تو رہی ہی نہیں آپ بہت ہٹیلے ہیں کسی کی بات مانتے نہیں کہہ کر اور انجلی بھر آنسو بہا کر وہ شانت ہو گئی میں اسے ستی اگرہ کا نام دینا چاہتا ہوں اور اس کو اپنے جیون کی مدھر اسمرتیوں میں سے ایک مانتا ہوں اس کے بعد کستور بھائی کی طبیعت خوب سمجھ لی اس میں نمک اور دال کا تیاک کارن روپ تھا یا وہ کس حد تک کارن روپ تھا اتھوہ اس تیاک سے اتپن آہار سمبند ہی ان چھوٹے بڑے پریورتن کارن بھوت تھے یا اس کے بعد دوسرے نیموں کا پالن کرانے میں میری پہرے داری نمیت روپ تھی اتھوہ اوپریوکت پرسنگ سے اتپن مانسک اولاس نمیت روپ تھا سو میں کہہ نہیں سکتا پر کستور بھائی کا شین شریر پھر پن اپنے لگا رکت شراؤ بند ہوا اور وید راج کے روپ میں میری ساکھ کچھ بڑھی سوہم مجھ پر تو ان دونوں کی تیاک کا پربحہ اچھا ہی پڑا تیاک کے بعد نمک اتھوہ دال کی اچھا تک نہ رہی ایک سال کا سمیہ تو تیزی سے بیٹھ گیا میں اندریوں کی شانتی کا ادھک انبھو کرنے لگا اور من سیم کو بڑھانے کی طرف ادھک دوڑنے لگا کہنا ہوگا کہ ورش کی سماپتی کے بعد بھی دال اور نمک کا میرا تیاک دیش لوٹنے تک چالو رہا کیول ایک بار سن انیس سو چودہ میں ولایت میں نمک اور دال کھائی تھی پر اس کی بات اور دیش واپس آنے پر یہ دونوں چیزیں پھر کس طرح لینی شروع کی اس کی کہانی آگے کہوں گا نمک اور دال چھڑانے کے پریوگ میں نے دوسرے ساتھیوں پر بھی کافی کیے ہیں اور دکشن افریقہ میں تو پرنام اچھے ہی آئے ہیں فیدیک درشٹی سے دونوں چیزوں کے تیاغ کے وشہ میں دو مت ہو سکتے ہیں پر اس میں مجھے کوئی شنکہ ہی نہیں کہ سیم کی درشٹی سے تو ان دونوں چیزوں کے تیاغ میں لاب ہی ہے بھوگی اور سیم کے آہار بھن ہونے چاہیے ان کے مارگ بھن ہونے چاہیے برمی چہر کا پالن کرنے کی اچھا رکھنے والے لوگ بھوگی کا جیون بتا کر برمی چہر کو کٹھن اور کبھی کبھی لگ بھگ اسمبھو بنا ڈالتے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے موہنداز کرم چند گاندھی یعنی مہتمہ گاندھی کے یاد میں کتھا ست کے ساتھ میرے پریوک کے چوتھے بھاگ کے انتیسویں ادھیائے گھر میں ستی اگرہ کا واشن واشن سمیر گو سوامی کتھا موسیقا موسیقا